ہیلو سوٹوینڈ، اسیس منیشہ تعمر اور آج میں بات کروں گی کوڈینیشن کمپاؤنٹس کیا ہوتے ہیں کوڈینیشن کمپاؤنٹس آر دوز ایڈیشن مولیکلر کمپاؤنٹس ویچ ریٹین دیئر آئیڈنٹیٹی این سالیڈی سٹیٹ ایسی مولیکلوز ہوتے ہیں ایڈیشنل مولیکلوز ہوتے ہیں جو اپنی آئیڈنٹیٹی کو چاہے وہ سالیڈ سٹیٹ میں ہوں یا ایکویس سٹیٹ میں ہوں کبھی بھی اپنی آئیڈنٹیٹی کو نہیں لاؤسٹ کرتے ہیں ہمیشہ بنائے رکھتے ہیں چاہے آپ انہیں کسی لیکیوڈ میں ڈیزولف کر دیں یا سالیڈ سٹیٹ میں رکھیں ان دیز کمپاؤنٹس دہ سینٹرل میٹل ایٹم اور آئین is لینکڈ بائی آئینز اور مولیکلوز وید کارڈینیٹ بانڈز اس ان کمپاؤنٹس میں سینٹرل میٹل ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اور اس سے اٹیسڈ آئینز جو ہوتے ہیں یا مولیکلوز جو ہوتے ہیں یعنی جو بھی انٹیٹیز ہوتی ہیں they are attached with coordination bond for example یہاں پہ میں ایک 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 دسکرس کر رہی ہوں potassium cyanide K4 FECN6 ایک coordination compound ہے جس کو اگر آپ آئونائز کروگے تو جو اس کمپلیکس سفیر کے outer part ہوگا that is K4 یہ آئونائز ہو جائے گا اور K4 آئونائز ہو کر یہ بنا دے گا اب اس کے اندر دیکھیں کیا کیا دیا ہوا ہے جو اس میں K4 ہے this is counter ion it can be ionized when it is dissolved in any liquid okay means یہ آئونیک part ہوتا ہے counter ion ہوتا ہے easily یہ dissociate ہو جاتا ہے FE کی بات کریں تو this is central metal atom cyanide یہاں پہ ligand ہے جتنے بھی coordinate bond بناتے ہیں entities چاہے وہ molecule ہوں یا ions ہوں they are called ligand جو یہ bracket ہے this is called coordinate sphere coordination sphere یا entity کہہ سکتے ہیں یہ coordination sphere complex compound co-ordination sphere کے اندر ہی رکھا جاتا ہے اسے ہم complex sphere بھی بول سکتے ہیں اور چاہے ہوتے ہیں Thank you, thank you so much.